صاحب نصاب شخص نے قربانی کے لیے ایک جانور خریدا اور وہ قربانی کرنے سے پہلے گم ہو گیا یا چوری ہو گیا یا مر گیا تو اس صاحب نصاب شخص پر دوسرا جانور قربان کرنا اس کی قربانی کرنا زباہ کرنا واجب اور ضروری ہے وہ ایک جانور گم ہونے چوری ہونے یا مر جانے کی وجہ سے قربانی کا وجوب اس کے ذمہ سے ساقت نہیں ہوگا کیونکہ یہ صاحب نصاب ہے لیکن اس صاحب نصاب شخص نے جو جانور قربانی کے لیے خریدا تھا وہ گم ہو گیا یا چوری ہو گیا اب اس نے دوسرا جانور قربانی کے لیے خرید لیا پہلا جانور بھی مل گیا تو اب اس صاحب نصاب پر صرف ایک جانور کی قربانی واجب ہے جس جانور کو چاہے زباہ کر دے اس کے ذمہ سے قربانی کا وجوب ساقت ہو جائے گا اور وجوب ادا ہو جائے گا لیکن پھر بھی افضل بہتر اور مستحب یہ ہے کہ دونوں جانور زباہ کر دے اور قربان کر دے صاحب نصاب شخص نے ایک جانور قربانی کے لیے خریدا لیکن قربانی کرنے سے پہلے وہ جانور ایسا عیب دار ہو گیا کہ جس عیب کی وجہ سے اُس جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے تو صاحب نصاب شخص کے لیے نیا جانور قربانی کے لیے خریدنا اُس کو زباہ کرنا واجب ہے کیونکہ پہلا جانور عیب دار ہو گیا ہے اب صحیح سالم جانور خریدے اور اُس کی قربانی کرے اُس کو زباہ کرے ایک شخص ہے جو صاحب نصاب نہیں غریب ہے اُس نے قربانی کے لیے جانور خریدا اُس کے ذمہ قربانی واجب ہی نہیں تھی لیکن پھر بھی قربانی کی نیت سے اُس نے ایک جانور خریدا اب اِس جانور کے ساتھ اُس کی نیت وابستہ ہو گئی اب اُس کو اُس جانور کو قربان کرنا ضروری ہے اُس نے خود اپنے اوپر جبکہ قربانی واجب نہیں تھی نیت کر کے واجب کر لیا تو قربانی کی نیت سے ایک غریب شخص نے جانور خریدا اب قربانی کرنے سے پہلے وہ جانور گم ہو گیا یا چوری ہو گیا یا مر گیا تو اِس غریب کے لیے قربانی کے لیے نیا جانور خریدنا زبا کرنا بلکل ضروری نہیں ہے اُسی جانور کے ساتھ قربانی کی نیت وابستہ تھی وہ جانور چلا گیا اب اِس کے ذمہ سے بلکل قربانی کا جانور کا زبا کرنا ساقت ہو گیا لیکن اِس غریب شخص نے قربانی کی نیت سے ایک جانور خریدا وہ گم ہو گیا یا چوری ہو گیا اِس نے پھر بھی جبکہ سائیب نساب نہیں ہے غریب ہے پھر ایک اور جانور قربانی کی نیت سے خرید لیا تو اب اِس سے بھی قربانی کی نیت کرنے کی وجہ سے قربانی کرنا ضروری ہو گیا لیکن قربانی کے دنوں میں پہلا جانور بھی مل گیا اب غریب کے پاس دو جانور ہو گئے اب ان دونوں جانوروں کا اس غریب کے لیے قربانی کرنا اور زبا کرنا واجب اور ضروری ہے اگر قربانی کے دنوں میں پہلا جانور مل جاتا ہے اور ایک اور اس نے خرید لیا غریب نے دونوں جانوروں کی قربانی کرنا واجب اور ضروری ہے اور اگر قربانی کے دن گزرنے کے بعد وہ گمشدہ جانور یا جو چوری ہو گیا تھا ملا تو اب اس جانور کا صدقہ کرنا واجب اور ضروری ہے اسی طرح کسی غریب نے جس کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی کوئی جانور قربانی کی نیت سے خریدا اور وہ عیب دار ہو گیا اور ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے اس کی قربانی درست اور جائز نہیں تو اس غریب کے لیے اسی جانور کی قربانی ضروری ہے یہی جانور قربان کر دے جو عیب دار ہے نیا جانور قربانی کے لیے خریدنا اس کے ذمہ واجب اور ضروری نہیں